بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو انسانی جسم کا نظام اللہ تعالی نے دو حصوں پر مرتب کیا ہے جسم کے کچھ حصے تو خودکار ہیں یعنی اپنے تسلسل میں کام کر رہے ہیں اور کچھ حصے انسانی مرضی کے تابع ہوتے ہیں جب ان کے خودکار نظام خلل واقع ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوتا ہے جو اندرونی بیماری کو ظاہر کرتا ہے اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہوں اور اچانا کی جسم کے زیری حصے کو انتہی شدید درد کا سامنا ہو جائے تو اس کی وجہ شیعہ ٹھیکہ یعنی ارکن نسا کا مرض ہوتا ہے یہ درد اچانا کی کسی کو بھی نشانہ بناتا ہے اور لوگوں کو جام کر کے رکھ دیتا ہے بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ ارکن نسا کولے اور پنڈلیوں میں ہونے والے درد کو کہتے ہیں اکثر افراد اس درد کا شکار ہوتے ہیں اور یہ درد ایک مرتبہ کی دوائی سے ٹھیک بھی نہیں ہوتا اس کو ٹھیک ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ گھٹنے، ٹکنے اور پنڈلی میں بھی درد ساتھ ہی ساتھ ہوتا رہتا ہے ڈاکٹر بھی آپ کو زیادہ تر پین کلر دمائیں ہی دیتے ہیں جو وقتی طور پر سکون دے جاتی ہیں مگر جب دوائی کا اثر ختم ہو جائے تو درد کی شکایت بڑھنے لگتی ہے مائیدین نے طب کہتے ہیں کہ اس سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ ارکن نساء کے پہلے اثر کو جاننے میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ عام طور پر اس کی علامات اکثر افراد کو سمجھ ہی نہیں آتی تو آج ہم آپ کو ارکن نساء کی وجوہات، علامات اور علاج سے آگاہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش یاک اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل ادول ایپ کے حصہ نہیں بنے تو ادول ایپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں سب سے پہلے آپ کو ارکن نساء کے وجوہات بتاتے ہیں قدیم حکماء کے نزدیک اس داد کا ایک سبب شیاطک نرب یعنی نساء نامی رکھ کا سیاہ اور گاڑے خون سے بھر جانا ہے اس سے رگ میں درد اور تناؤ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ رگوں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اور ان میں بیرونی ہوا کے داخل ہونے کی وجہ سے ردی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جدیدور میں کہتے ہیں کہ یہ اسب کا درد ہے اسے اسب نسائی کہتے ہیں یہ اسب دونوں ٹانگوں میں پھیلا ہوتا ہے مگر اکثر کوئی ایک ٹانگی عذیتناک ہوتی ہے نیز جس قدر وقت گزرتا ہے یہ درد نیچے کی جانب بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ درد انگلیوں تک پہنچ جاتا ہے اس کا آغاز گھٹنوں کے درد سے ہوتا ہے اس سے ران اور پاؤن لاغر ہو جاتے ہیں کیونکہ درد کی شدت سے یہ اعزا غزا جذب نہیں کر پاتے کچھ لوگ ارکن نساء اور کمر کے درد میں فرق نہیں کر پاتے کمر کا درد اکثر کمر کے درمیانے حصے میں ہوتا ہے اور گردے یا گیسز کی وجہ بنتے ہیں سردی لگنا اور ہڈی کا سکت ہونا بھی کمر درد کی وجہ بنتے ہیں جبکہ ارکن نساء کا درد کمر کے نچلے حصے کے علاوہ کولے سے گزرتا ہے اور ایک جانب کی ٹانگ ہلنے سے کاسی روجاتی ہے جلد پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چونٹیاں چاہ رہی ہوں ٹانگ سنو بے حص ہو جاتی ہے نیز یہ درد چار تا آٹھ ہفتے رہتا ہے اس کے علاوہ ارکن نساء ہماری ریڑ کی ہڈی کے مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جیسے عمر کے ساتھ ہماری ریڑ کی ہڈی کے مہروں کے درمیان موجود ڈسک کا کمزور اور خصہ ہو جانا جسے ڈسک ڈی جنریشن کہتے ہیں یا ڈسک کا اپنی جگہ چھوڑ دینا جسے ڈسک ہرنیا کہتے ہیں یا پھر ریڑ کی ہڈی کا تنگ یا پتلا ہو جانا بھی ایک اہم وجہ ہے اس کے علاوہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ موٹاپا اور شوگر بھی اس کا رسک بڑھاتے ہیں یہ بیماری مردوں اور خواتین دونوں کو سکتی ہے لیکن خواتین میں اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے زیادہ تا لوگوں کو یہ بیماری تیس سے پچاس سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہے اور پھر اگر آپ کی جواب اس طرح کی ہے جس میں آپ کو اکثر بیٹھا رہنا پڑتا ہے تو یہ عادت بھی شیعتیکہ کا باعث بن سکتی ہے اسی طرح سردی کموسم بھی اس درد کو بڑھا سکتا ہے اور یہ درد عسابی کمزوری یا پٹھوں کے کھچ جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اب آپ کو ارکن نساء کی علامات بتاتے ہیں درد اگر ہیڑ کی ہڈی کے نچھلے اسے سے کولوں تاک اور ٹانک کے پچھلے اسے تک پھیلتا ہے تو یہ ارکن نساء کی علامت ہے آپ عسابی گزرگاہ میں کہیں بھی تکلیف محسوس کر سکتے ہیں لیکن ارکن نساء خاص طور پر آپ کے جسم کے نچھلے اسے میں آپ کے کولوں اور آپ کی ران اور پنڈلی کے پچھلے اسے تک ہوتا ہے ارکن نساء کا درد وسیع پیمانے پر مختلف ہو سکتا ہے ہلکے درد سے لے کا تیز جلن کا احساس یا دردناک درد تک کبھی کبھی یہ ایک جھٹکے یا بجلی کے جھٹکے کی طرح محسوس ہوتا ہے جب آپ کھانستے یہ چھنکتے ہیں تو یہ بتر ہو جاتا ہے اور طویل عرصے تک بیٹھے رہنے سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے عام طور پر اسے آپ کے جسم کا صرف ایک رخ متاثر ہوتا ہے کچھ لوگوں کو متاثرہ ٹانگ یا پاؤں کا سنو جانا جنجلاہر یا پٹھوں کی کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے آپ کو اپنی ٹانگ کے ایک حصے میں درد اور دوسرا حصہ سن محسوس ہو سکتا ہے اب ارکن نسا کا دیسی علاج جان لیں ارکن نسا کے درد کو بھگانے کے لیے سنا مکی اور ادرک کا کیوہ بہت محسوس ہے ایک سے دو گرام ادرک سنا مکی کے دس سے پندرہ پتے اور چند گلاب کی پتیاں ایک کا پانی میں اچھی طرح سے پکا کر بطور کیوہ دن میں دو بار استعمال کریں اسی طرح سونٹ پچاس گرام سنا مکی پچیس گرام اور گلاب کے پھول پندرہ گرام صفو بنا کر دن میں دو بار ادھا چمہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا جائے تو بھی مرض میں آفاق ہو جاتا ہے اسی طرح دیسی اجوائن اور کالی مش کے پاودر کو مکس کر کے گرم پانی کے ساتھ دن میں کسی بھی وقت یا پھر دد کی شدت زیادہ محسوس ہونے پر پھانک لیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا اسی طرح گلکن تو آپ نے کھایا ہی ہوگا اس میں آدھا چمہ سونٹ مکس کر کے گرم پانی کے ساتھ پھانکنے سے بھی آپ کو جلد فائدہ ہوگا اسی طرح ایک گرام اسگن دو جا پانی میں پکا کر پینے سے بھی کمرداد ارکن نسا اور ایسابی دردوں سے نجات ملتی ہے اسی طرح گرم دودھ میں ایلو ویرا جل کو ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے پیئیں اس سے شیٹی کا سمیت دیگر دردوں سے بھی جلدی نجات مل جائے گی اسی طرح سرسوں کے تیل میں کلنجی پاودر کو پکائیں اور اس تیل کو درد کی جگہ پر لگا کر مالش کریں اور ہواں نہ لگنے دیں اس سے آپ کو جلد از جلد فائدہ ہوگا اس تیل کو اب سردرد کے علاوہ کسی بھی درد میں لگا سکتے ہیں یہ مسئلہ قبض کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے قبض کی صورت میں پہلے قبض کے مر سے نجات حاصل کی جائے ورنہ کوئی دواء مستقل موستہ ثابت نہیں ہو سکے گی قبض سے چھٹکارہ پانے کے لیے انجیر کے تین سے پانچ دانے رات کو ارکے گلاب میں بھگو کر صبح خالی پیٹ انجیر کھا کر ارکے گلاب پی لیا جائے اس گریلو ترکیب سے چند دنوں میں ہی قبض سے چھٹکارہ مل جائے گا قبض دور ہوتے ہی شٹیکہ کے درد میں بھی کمی آنے لگے گی دھیان رہے زیادہ تقلیب کی صورت میں کسی بھی دواء کے استعمال سے پہلے مائر مالی سے مشورہ کرنا آپ کی صیحت کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے البتہ ہلکی پھلکی بیماری اور ابتدائی علمات میں گزاؤ پریز اور گریلو ترکیب کی استعمال میں کوئی مزائقہ نہیں اب احتیاطی تدبی جان لیں کولے کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گزائی پریز کو سختی سے اپنایا جائے مرض کے اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے گزاؤ دواء کے استعمال کیا جائے ایسابی امراض عام طور پر سرد اور تر گزاؤں کے بقصرت استعمال سے نمودار ہوا کرتے ہیں جو آگے چل کر ارکن نساء کی وجہ بنتے ہیں گزاؤ کا وقت پر استعمال کریں کوشش کریں کہ گیس کم بنے اور قبض نہ ہو سبزی کے استعمال مناسب مثالوں مثلا سیاہ مرچ ادرک لیسن اور حلدی کے ساتھ کریں گزاؤ میں یخنی بکرے کا گوشت یا بڑے پائز ضرور استعمال کریں فاس فورڈ کولا مشروبات بیکری مسنوعات زیادہ چائے اور سگرٹ نوشی بادی اور تش اشیاء سے مکمل بریز کریں مرز کی صورت میں تھنڈے پانی سے نہانے یا وضو وغیرہ کرنے سے گریز کیا جائے جب تک مرز کی علامات رہیں نیم گرم پانی پیا جائے اور نیم گرم پانی سے ہی غسل اور وضو کیا جائے سونے سے پہلے تھنڈی گزا نہ لیں تاکہ سوتے ہوئے ہڈیوں میں تھنڈک نہ لگے جسم کو تقویت دینے اور گرمانے والی خوراک کا بکسرت استعمال کیا جائے ہفتے میں ایک بار ادرک کی چائے ضرور پیئیں تاکہ خون گاڑا نہ ہو ویٹیمنز ڈ س ا کے اور بی کمپلیکس کا خیال کریں روزانہ وزش کریں اگر آپ کا وزن نارمل سے زیادہ ہے تب آپ کو اسے کم کرنا ہوگا بیٹھنے کی وزا کا خیال رکھیں جھک کر زیادہ دیر نہ بیٹھیں اپنی شگر کنٹول میں رکھیں زیادہ وزن اٹھانے سے گریز کریں دماغی تھکاور زیادہ ہو تو تفریح کریں زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت نہ بنیں اس کے علاوہ چست اور تندہی کو بڑھانے والی سرگرمیوں کی زنگی میں شمولیت ایک اور بہترین نجات دہندہ ثابت ہو سکتی ہے لیکن ایسی وزش کے انتخاب بہت ضروری ہے جس سے کمر پر زیادہ زور نہ پڑے تاکہ چوٹ مزید سنگین نہ ہو پائے لہٰذا فیزیو تھراپیٹس سے مشاورت انتہائی اہم ہے ورزی سے پہلے اور بعد میں رہنے والے درد کو بہتر کرنے کے لیے برف یا کسی گرم چیز کی ٹکور بھی کافی کرامت ہے اکثر اقاد ورزی سے پہلے گرم چیز کی ٹکور پٹھوں کو گرمائش پہنچا کر مزید لجکدار بنا دیتی ہے سونے کی پوزیشن اور اپنی عام وضاقتہ بدلنے سے بھی نقابل یقین حد تک فرق پڑ سکتا ہے مساج وغیرہ بھی قدرتی طرز علاج ہے جس کے باعث بہت سے افراد کو بہتری محسوس ہوئی ہے اگر آپ کے پاس یہ سولت موجود ہے تو اس کو ضرور ملوزہ خاتی رکھیں